سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینہ دارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ورحلو العقدتا من لسانی یفقہو قولی وجعلی وزیغ من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اصالکا حبکا و حب من يحبکا و عمل اللذی يبلغنی حبکا آمین سم آمین ترجمہ تفسیر سورہ الہمزا مکی صورت ایک رکو نو آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈین فورت نمبر پر آنے والی صورت کا نام وَاِلُّ لِكُلِّ حُمَزَةِ اللُّ مَزَا آغاز میں الفاظ پہلی آیت میں الفاظ اس کے حوالے سے اس کا نام اگر موضوع کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ زمانہ نزول یہ ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اس دور کی کچھ مال کی محبت اور کچھ زبان کے فتنے اس پر تفسرہ اور اس کا انجام فکر آخرت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اور جہلیت کے معاشرے میں جو طریقے رائش تھے ان کی نفی ایک بہت ہی زوردار طریقے سے ان کا انجام دکھا کر ان کی نفی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِلُّ لِكُلِّ حُمَزَةِ اللُّ مَزَا لُمَزَةِ اللَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّمَا لَهُ وَحْلَدَا كَلَّا لَيُمْبَزَنَّ فِي الْحُطُمَةِ وَمَا أَذْرَاكَ مَالْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ مُوْقَدَةُ الَّذِي تَطْلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ وَعِلٌ وَعِلْ ہے وَعِلْ کے معنی حلاقت تباہی بربادی ربط دیکھ لیجئے سورہ آسر میں خسارے سے بچنے کا طریقہ بتایا اور یہاں پہ تباہی حلاقت اور بربادی کے کچھ عمل کے نشانت ہی کر دی تاکہ لوگ عمل و سوالے ہاتھ کر کے اس خسارے سے بچ جائے اور وَعِلْ کا مطلب ہے جہنم کی گہری کھائی آج یہ آپ نے جہنم کے بیان میں دیکھا کہ وَعِلْ جہنم کی وہ کھائی وہ گہری کھڑ ہے جس میں جب ایک جہنمی کو گرایا جائے گا تو کچھ احادیث میں تیس اور کچھ احادیث میں چالیس سال کی مصافت تیہ کرنے کے بعد وہ اس کھائی کی تحت تک پہنچے گا تو جہنم کی گہری کھائی ہے لے کلی واسطے ہر ایک ہو مزا تلو مزا دو کام کرنے والے دو سرگرمیوں دو ایفرٹس اور اکٹیوٹیز کرنے والے اور پھر اللہ زی جمع عمال وعددہ کی سرگرمی میں ملوث ہونے والے شخص کے لیے ہر ایک شخص وہ چاہے کلمہ گو ہے چاہے وہ نمازی ہے چاہے وہ کافر ہے فاسق ہے فاجے ہے چاہے منافق ہے چاہے مومن ہے چاہے نمازی ہے چاہے وہ کسی طرح کبھی ہے جب وہ یہ سرگرمیاں عمل رویہ اکتیار کرے گا تو اس کے لیے ویل کی ویل کی وعید بتائی جارے کبیرہ گناہ آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز پر جہنم کی وعید آ جائے وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ وہ گناہ ہے جس کو ایک چھوٹا سا عمل کر کے سمجھ کے کیا جاتا ہے سب سے پہلے زبان کا فتنہ اور دوسرا مال کا فتنہ دو فتنوں کو اور دو بڑی سرگرمیاں زبان کی سرگرمیاں حفاظتِ لسان سے رک جانا اور مال کی محبت اور تقاثر میں علج جانا اس کے لیے ویل کہا جا رہا ہے حمزہ تلو مازا حمزہ اور لو مازا یہ وہ شخص اور یہ وہ صفتیں اور یہ وہ رویہیں ہیں جس کے اندر زبان کے فتنے ہیں حمزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو مو در مو آمنے سامنے مو در مو کسی شخص کے سامنے اس کی ایب جوئی کرتا ہے تانے تشنے شکوے شکایتیں ایب جوئی کرنا کسی کے مو در مو سامنے بیٹھ کے اس کا مزاک اڑانا اس کا تھٹھا اڑانا اس کی بے عزتی کرنا یہ مو در مو بیٹھ کے کرنے والا ہے لو مازا اس کی پیٹ پیچھے کسی کے پیٹ پیچھے اس کی ایب جوئی کرنا اس کی چوگلی کرنا اس کی اقیبت کرنا اس کا مزاک اڑانا یہ تمام چیزیں پیٹ پیچھے ہیں تو گویا ان دو میں ایک فرق ہے بیسک عمل ایک ہی جیسے ہیں لیکن حالت کیفیت رویہ اور انداز میں فرق ہے لو مازا وہ جو مو در مو سامنے بیٹھ کر کرتا ہے بس اوقات لو کہتے ہیں I'm very daring I just don't bother about anything I'm very state میرے اندر کوئی hypocrisy نہیں ہے میرے اندر کسی کو تانے تشنے شکوے شکایتی ہیں مزاک اڑانا اور کہنا میرے اندر hypocrisy نہیں ہے میں مو پہ کرتی ہوں پٹاک کر کے یہ ہو مازا ہے جو مو پہ کرتا ہے اور لو مازا جو پیٹ پیچھے کرتا ہے پھر اسی طرح ہو مازا وہ ہے جو آنکھوں کے اشارے سے کرتا ہے اشاروں میں کنائوں میں آنکھوں آنکھوں میں بس اوقات محفلوں کے اندر وہ آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہوتی ہیں اور ایک سہیلی دوسری سہیلی کو آنکھوں کے اشاروں سے ہی وہ تیسری آنے والی کے لباس پر اس کے چال ڈھال پر اس کی باتوں کی اوپر مزاک اڑا دیتی تو یہ کیا ہے ہو مازا لو مازا وہ جو زبان سے کرتا ہے ہو مازا وہ جو آنکھوں کے اشاروں سے کرتا ہے آنکھوں کے اشاروں سے وہ دیکھی آنے والی بس ایک آنکھ میں سب کچھ بھاگیا سب کچھ دکھا دیا اور ایک زبان سے کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ عمل بد اخلاقی کا بد زبانی کا بد کلامی کا بد گوئی کے عمل ہے مودر موہوں پیٹ کے پیچھے ہوں آنکھوں سے ہوں یا زبان سے ہوں اللہ کو بد گوئی سے کیوئی بہت اچھی نہیں لگتی نا اللہ کی محبت سے محروم کر دینے والا عمل ہے بد اخلاقیاں ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا ذریعہ ہے آپ کی ہاں ناپسندیدگی کا ذریعہ ہے آپ نے کیا فرمایا تھا تمہیں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جو بد اخلاق ہے جس کے اخلاق برے ہیں خسرت سے باتیں کرنے والا چوگلیاں کرنے والا ایب جوئی کرنے والا نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور ہے اور آج ہی آپ نے حدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بد اخلاق جھگڑا لوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ خوما سالوما سا ہی تو ہیں جب جنت میں داخل نہیں ہوگا تو قرآن نے بتا دیا بد اخلاق جھگڑا لوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا حدیث نے بتایا قرآن نے بتایا جنت میں نہیں داخل ہوگا کہاں ہوگا ویل میں پہنچے گا کیونکہ اخلاق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا قیامت کے دن جس نے نعمال کو تولہ جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل کون سے ہوں گے حسن اخلاق یہ حسن اخلاق ہی تو ہیں جس کی بنیاد پر انسان وہ درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات عبادت کرنے والا لکاتار روزے رکھنے والا اور مسلسل جہاد کرنے والے کا بہترین توفہ جو ایک مومن کو اسلام کے بعد دیا گیا ہے وہ اخلاق ہی تو ہیں ہمازہ لومازہ اس اخلاق کی سے تو محروم ہے اور آپ ہمازہ لومازہ کے بچنے ہی کے حوالے سے تو فرماتے تھے کوئی جس نے مجھے اپنی زبان اور شرمگا کی حفاظت کا ذمہ دیا اسے میں جنت کے داخلے کا ذمہ دوں گا اور آج ہی آپ نے حدیث سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کون سے عمل جہنم میں داخلے کا سب سے بڑا ذریعہ بنیں گے آپ نے کیا فرمایا تھا زبان اور شرمگا زبان اور شرمگا زبان ویلو لکلی خمازہ تلومہ ذا ہی تو ہے جہنمیوں میں سے سب سے بڑا پروپورشن آف عمل سٹیٹسٹیکلی ان کے زبان کے فتنے ہوں گے اسی لئے جب آپ سے پوچھا گیا تھا سیدنا سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے سب سے خطرناک چیز کونسی ہے آپ نے کیا فرمایا اپنی زبان کو اپنے دست مبارک سے پکڑا تھا اپنے فرمایا تھا تمہاری زبان پھر کسی اور نے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ حفاظت کس کی کروں آپ نے فرمایا تمہاری زمان کونسے کونسے عمل کونسے عمل جنت میں جانے والے عمل ہیں آپ نے طویل خطبہ ارشاد دے کر فرمایا اپنی زمان کی حفاظت کرو اور آپ نے حدیث میں بتا دیا کہ ایک شخص غیر محتاط طریقے سے ایک بات کر دیتا ہے لاپرواہی سے ایک بات کر دیتا ہے اور مشرق اور مغرب کے فاصلے کے درمیان جہنم کی گہرائی میں گراتی آ جاتا ہے یہ ہمازہ اور لومازہ ہی تو ہے لاپرواہی سے آنکھوں کی اشارے سے اس نے کسی کا مذہب کر دیا اوہ اچھا دل دکھیا تھا میں تو سیریس نہیں تھی میں تو سیریس نہیں تھی نہیں نا ہمازہ تھا لومازہ تھا جیسے بھی تھا سیریس نہیں تھا سنجیدگی سے تھا آپ کی نیت تھی آپ کی نیت نہیں تھی دل دکھانے کے لئے لیکن آپ نے دکھا دیا بس لاپرواہی سے بات کرتا ہے مشرق اور مغرب کے بودھ کے درمیان جہنم کی گرائی میں گراتیا جاتا ہے تمہاری زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے تو انہیں گران فاش پرشتے بیٹھے اس کو چکنے کے لئے یہ زبان ہے اس زبان میں اگر مزاق ہے لا یسخر کے الفاظ موجود ہیں صدرہ حجرات میں فرما دیا لا ہے قرآن کا لا یسخر لا یسخر قوم من قوم من آپ نے تصدیق فرما دی مجھے اگر دھیر سا مال بھی دیا گیا تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کا مزاق اڑاؤں کیونکہ مزاق اڑانے والا تو ہماسہ لما چاہا ہے اس کے لئے تو ویل ہے اچھا پھر آپ نے فرمایا ویل مزاق اڑانے والے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے مومن کا مزاق اڑاتا ہے تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کو اس حالت میں مبتلا نہ کر لیں وہ چاہے مزاق ہے چاہے عیب جوئی ہے عیب جوئی والے کے لئے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کسی کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر میں زلیل کر دیتا ہے اگر یہ ہمازہ لمازہ تانے تشنے دے رہا ہے شکوے شکاہتیں کر رہا ہے یا غیبتیں کر رہا ہے لا یعتبادکم بعدا تم اسے کوئی کسی دوسرے کی عیبت نہ کرے کیونکہ حدیث نے کیا بتایا تھا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے آج آپ نے حدیث میں پڑھا تھا کہ زانی مردوں اور عورتوں کو ننگے بدن تنور میں جلایا جائے گا زنا سے بڑا گناہ ہے چوگلی کرنا چوگلی کرنے والے کے لئے غیبت کرنے والے کے لئے وائل ہے جہنم کے گڑوں میں جلایا جانا ہے ارے بے پروائی سے باتیں کرتے تھے لوگوں کی دل جلاتے تھے لوگوں کے رشتے کھاٹتے تھے رشتوناتوں کو آگ لگا کے بھسم کرتے تھے محبتوں کو جلا کے راہ کرتے تھے لوگوں کے راتوں کے نیند اور سکون کو آگ لگاتے تھے وائل ہے لوگوں کو زلیل اور رسوہ کر کے زلط اور رسوائی کے گڑوں میں گراتے تھے وائل ہے زبان کی ساری تباکاریاں وائل لکل ہر ایک خومازہ اور لمازہ کرنے والے کے لئے وہ چاہے چغلی ہے لڑائی کے لئے لگائی بجھائی کرتا ہے کوئی چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا کیا ہے جگہ وائل ہے اچھا یہ تو زبان کے فتنے ہیں لیکن صرف زبان کا فتنہ وائل نہیں اللہ زی جمع عمال وعددہ اس شخص کے لئے بھی وائل ہے جو مال کو جمع کرتا ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گن گن کے رکھتا ہے یہ سو کے چکر میں پڑ گیا گنتا ہے نائنٹی نائن ہو گئے اب میں سو بنا لوں نائن نائن ہنڈن نائنٹی نائن بن گئے اب ہزار بنا دوں اب پھر نائنٹی نائن تھاؤزن نائنٹی نائن بن گئے لاکھ بنانو لکھ پتی بن جاؤں کروڑ پتی بن جاؤں عرب پتی بن جاؤں گن گن کے رکھتا ہے کروڑ پتی بن گئے لکھ پتی بن گئے بلینیر بن گئے ملینیر بن گئے ٹرلینیر بن گئے گن گن کے رکھتا ہے کونسا رویہ ہے ہی رس حوس تمہ لالچ بخل یہ جو بخل تم کرتے ہو نا اس کو اپنے حق میں بہتر نا سمجھو بل ہوا شر اللہم یہ تو توک پہنائے جائیں گے تمہاری گردن میں اور پہ ڈالو کہا جاؤ گے قرآن نے آج بتا دیا وہ زہریلے اندے گنجے سامپوں کے توک بنا کے تمہیں ویل میں ڈال دیا جائے گا یہ مال کی محبت کا انجام ہے یہ حرس حوس بخل تمہ لالچ کا انجام ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا کا انجام ہے اِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَّدِيد کا انجام ہے الْحَاقُمُ التَّقَاصِرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمُقَابِرِ یہ تقاصر کا انجام ہے لَيُمْ بَزُنَّ فِي الْحُطَمَا کرش کر کے گرائنڈ کر کے کہاں پھینگ دیا جائے گا مال کی محبت کے قیدیوں کو وہ جو دھن کی دیوی کو پوچھتے تھے وہ جو دھن کی دیوی کے پوچھا رہی تھے جو مال کی پوچھا کرتے تھے جنہوں نے مال کو کل دنیا بنا دیا تھا جو مال کی محبت کے قیدی تھے ان کو کرش کیا جائے گا لَيُمْ بَزُنَّ فِي الْحُطَمَا ان کو کرش کیا جائے گا گرائنڈ کیا جائے گا کرش گرائنڈ کر کے ان کو ویل میں پھینگ دیا جائے گا اتنی محبت تھی حقداروں تک پہنچانتے ہی نہیں تھے حقداروں گیانے پر پیشانی سکیڑتے تھے پہلو پیڑتے تھے پیٹ موڑ کے اتراتے ہوئے چلے جاتے تھے اَلَّذِي جَمْعَ عَمَالَ وَعَدَّدَا اَدْبَرَ وَتَوَ اللَّا انہی کا تو انجام ہے یہ سارا اور پھر وہ گنگنگیں نہیں رکھتا صرف اَحْسَبُوا اَنَّ مَالَهُوا اَخْلَدَا اس کا یہ بھی خیال ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا یہ کیا خیال ہے مالدار کا خیال ہے صاحبِ مال کا خیال ہے کہ میرا مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا کس سوالے سے ایک تو اس کا خیال ہے کہ اللہ مجھ سے بہت راضی ہے بس وقت صاحبِ مال اور دنیا میں منعم لوگوں کو شیطان یہ بھی تھبکی دے دیتا ہے اللہ تم سے راضی ہے اللہ کا تم پہ بڑا فضل ہے اس لئے تو اس نے تمہیں اتنا نوازا حالانکہ میں آپ کو بہت دفعہ قرآن میں یہ بتا چکی ہوں مال کی قسرت رب کی رضا کا پیمانہ نہیں ہے اور نہ ہی مال کی کمی رب کی ناراضگی کا پیمانہ ہے یہ تو بالکل الگ چیزیں ہیں یہ تو امتحان ہے یہ تو اسمائش کے پرچے ہیں اس کا رب کی ناراضگی رضا رب کی خفقی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو شیطان سمجھا دیتا ہے تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے بڑا کنم ہے اللہ تم سے بڑا راضی ہے اللہ تمہیں آگے بھی دیتا رہے گا اور پھر یہاں تک تھبکی دے دیتا ہے اس رب نے تمہیں یہاں راضی ہو کر اتنا دیا تمہیں اگلی دنیا میں بھی دیتا رہے گا پھر بس اوقات وہ مالدار کو اپنے زورے بازو پر تکبر آ جاتا ہے میں بڑا سیانہ ہوں میں بڑا سمجھدار ہوں میں بڑے پاپڑ دیلتا ہوں میں بڑے کلے گاڑتا ہوں کمائی کے میری ایکسپرٹیز ہمیشہ ہی رہیں گی میں دھیر سا کماتا ہی رہوں گا یہ مال میرے پاس آتا ہی رہنا ہے میری بزنس فلارش کرتی رہنی ہے میرا کاروبار گروپ کرتا ہی رہنا ہے میں جو جاپ کر رہا ہوں میں نے رائز کرتا ہی رہنا ہے میری پرموشنز ہوتا ہی رہنا ہے میں نے جی ایم بننا ہی بننا ہے کیا سبو نمال ہوا خلدہ اور وہ یہ پریڈکٹ کر کے پتہ نہیں کتنی لوننگز کتنی لیزنگز کر کے اپنے ایک ایک از کو کرزے تلے دبا لیتا ہے اچھا یہ سبو نمال ہوا خلدہ اچھا میں تو نہیں رہوں گا لیکن یہ مال پھر میری بیٹے کے پاس چلا جائے گا میرے پوتوں کے پاس چلا جائے گا یہ میری انڈسٹری یہ میری فیکٹری آج میری انڈسٹری ٹیکسٹائل کی فلان کی فلان کی یہ ایک ایک پوتے کے پاس جائے گی دوسرے دوسرے کے یہ ہمارے پاس ہی رہنا ہے یہ میری نسل میں ہی چلیں گی فیکٹریان اور پھر بسوقات شیطان یہ بھی سمجھا دیتے ہیں آج تیرے پاس اتنا مال ہے تیرے تو دائیں ہاتھ کی کھیل ہے تو یہ مال اللہ کی راہ میں خرج کرے گا تو مسجدیں بنائے گا تو جنت کا مال لے گا تو غریبوں فقیروں مسکینوں کو خرج کرے گا تو جہنم سے بچ جائے گا تیرے یہ مال یہی تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گا ساری زندگی رشوتیں کھاتا ہے ساری زندگی حرام کماتا ہے اس امید پہ اس امید پہ کہ آخر میں مسجد بنواتوں گا کہ اللہ یہ بدگمانیاں نکال دو یہ جو تم نے سوچ رہا ہے نہ ہر کس نہیں لام تاکید نون مشدد تاکید نون بادا پھنکے جانا ضرور وہ سارے کے سارے لوگ جو زمان کے فتنوں کا شکار تھے لوز ٹانگ لوز ٹاکس حفاظت لسان سے آ رہی تھے ارے گوشت کا ایک ٹکڑا چند انچوں کا ایک گوشت کا فلابی پیس آف ٹانگ یہ کابو میں نہیں آتا تھا اس پہ لگام نہیں ڈلتی تھی ارے اتنے بے کابو میں نتھے بیل تھے کہ ایک زبان تم سے کابو میں نہیں آتی تھی نا نا زبان چلائی تھی دو دھاری تلوار چلائی تھی ختمہ میں ڈالے جاؤ گے بے کابو زبان چلاتے تھے لوگوں کی آرزوں کو لوگوں کی عزتوں کو رونتے تھے مسمار کرتے تھے لوگوں کی بے آبرو کرتے تھے لوگوں کی آبرو زنی کرتے تھے لوگوں کی خوابوں کو ڈھا دیتے تھے لوگوں کی ترقیوں میں رکاوٹ بن جاتے تھے تمہیں بھی ویسے کرش کر دیا جائے گا لَيُمْ بَزُنَّ فِي الْحُطْمَةِ ضرور ڈالا جائے گا زبان کا فتنہ کرنے والا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں زبان لوز تنگ کا معاملہ کرو گے ایک نہ ایک دیر کچھ نہ کچھ دیر اس حطمہ کا چکر ضرور لگاؤ گے حطمہ میں ڈالے ضرور جاؤ گے کرش گرائن جلائے بھونے روست کیے جاؤ گے حطمہ کیا ہے جہنم کا وہ حصہ ہے جو چکنا چور کر دیتا ہے کرش کر دیتا ہے اگر آپ کو آپ کو بتاؤ کہ آج بڑے بڑے شہروں کا جو ویسٹ ہے اور جو کورا کرکٹ ہے اس کو کیسے ڈسپوز کیا جاتا ہے سارے بڑے بڑے شہروں اور جو کورا کرکٹ ہے اس کو بڑے بڑے ٹرک آتے ہیں اٹھاتے ہیں پھر ان کو جو modern cities of the world ہیں شہروں کے باہر کھلے میدانوں میں incinerators ہوتے ہیں incinerators بڑی بڑی دہکائی ہوئی furnaces جس کے اندر اس کورے کو ڈال دیا جاتا ہے کورا جمع کیا جاتا ہے شہر کے باہر ان کو گاڑیوں میں منتقل کرتے ہیں اور ان کو جلانے والے ان incinerators میں ڈال دیتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا یہ سارے کورے کو جلانے سے پہلے کیا کیا جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے crush کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ایک چیز بہت بڑی ہو اس کو مکمل طریقے سے جلانا آسان ہے یا اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے کسی بھی چیز کو جب ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے تو ہر ٹکڑا الگ الگ آگ پکڑتا ہے اور اس کا جلنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے آگ کے بنانے والے کو اور چیزوں کو بنانے والے کو پتا تھا کہ یہ بھن کے راہ اللہ کے نافرمان جو مال جمع کرتے تھے ان الانسان اللہ ربیہی اللہ قنو جو اپنے رب کے ناشکرے تھے یہ تو گند تھا یہ تو کورا کرکٹ تھا یہ تو تقصر کے شوق میں پڑے ہوئے یہ تو گندے لوگ تھے یہ تو کورے کرکٹ کے دھیر تھے یہ تو زمین کے بوش تھے اور جو زمین کے سینے کے اوپر رہتے ہوئے اپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیتے تھے بے لگام چھوڑ دیتے تھے یہ بھی گند کا دھیر تھے ان کی محفلوں میں گند تھا ان کی زبانوں میں گند تھا ان کی محولوں میں گند تھا ان کے گھروں کے اندر چگلیوں غیبتوں کا گند تھا تو یہ جو گند کے دھیر تھے یہ جو گند کے بورے تھے ان کو جمع کر کے جہنم کے انسینیریٹر میں ڈالا جائے گا لیکن جہنم کے انسینیریٹر میں ڈالنے سے پہلے ختمہ میں ڈالا جائے گا جہاں یہ کرش کیے جائیں گے ان کو روندہ جائے گا کچھلا جائے گا گرائنڈ کیا جائے گا تاکہ اچھی طرح سے جل کے راہ ہو جائے کس کو مال سے محبت کرنے والوں کو حرز حفظ تمہ بخل لالج کرنے والوں کو اور پھر سبان کو کابون نہ کر سکنے والوں کو وَمَا عَدْرَا كَمَ الْخُطَمَا تمہیں کیا بتا تم تو کمپریہنڈی نہیں کر سکتے کہ یہ ختمہ ہے کیا نار اللہ اللہ کی بھڑکائی وی آگ ہے آج یہ آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بھڑکائی وی آگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جو آگ جلاتا ہے وہ جہنم کی آگ کا سترمہ حصہ ہے وان سیونٹیت حصہ ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے وہ تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے وہ تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے یہ اللہ کی بھڑکائی وی آگئے حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا تھا تو یہ سفید تھی پھر بھڑکانے کی توالت کی وجہ سے یہ ضرد ہوئی پھر یہ سرخ ہوئی اور پھر اب یہ سیاہ ہو چکی ہے کیا آگ اللہ کی بھڑکائی وی ہے اور ایسی بھڑکائی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انسانوں کے ڈالنے سے یہ خلقی نہیں ہوگی انسانوں کے ڈالنے سے یہ اور بھڑکے گی اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے جب یہ کم ہونے لگے گی تو ہم اس کو اور بھڑکائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ دو لوگ مجھے جا کر ایک تیسرے شخص سے ملاقات کروائی اور ان دو لوگوں نے فرمایا ایک نے فرمایا کہ میں جبریل ہوں اور دوسرے کا افتارف کرمایا کہ یہ میکائیل ہیں اور اس تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ جہنم کا داروغہ ہے جس کو اللہ کے حکم سے جہنم کو صرف بھڑکانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے نار اللہ الموقتہ اللہ کی بھڑکائیوی آگے ارے میں اور آپ تو بندوں کی بھڑکائیوی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے میں اور آپ تو بندوں کی بھڑکائیوی آگ پر رکھیوی چیز کو تھام نہیں سکتے میں اور آپ تو بندوں کی بھڑکائیوی آگ کی جو ہوا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن انسان اتنا بہادر ہو جاتا ہے اتنا نیڈر ہو جاتا ہے کہ اپنی زبان کھلی چھوڑ دیتا ہے اپنی تجوریوں پہ تالے لگا لیتا ہے اور اس کے دل پہ تالے پڑ گئے جہانم کی حقیقت سے اتنا نیڈر اتنا بے خوف تجوریوں کو بند کر دیتا ہے سیل کر دیتا ہے گن گن کے رکھتا ہے تجوریوں کو اور زبان کو چھوڑ دیتا ہے ارے جو کھولنے کی چیز تھی اس کو بند کر دیتا ہے اور جو بند کرنے کی چیز اس کو کھول دیتا ہے نیڈر ہو جاتا ہے اخمک اس کو اس آگ کا تقوی نہیں جو دنیا کی آگ جو دنیا کی آگ پر سبر نہیں کر سکتا وہ اللہ کی بھڑکائی وی آگ پر سبر کرنے کو تیار ہو جاتا ہے وہ آگ اللہ تتوالیو علی الافعدا وہ دلوں تک پہنچ جائے گی ختمہ کے بعد وہ دلوں تک کیوں پہنچے گی آگ کیونکہ یاد رکھئے گا ان دونوں چیزوں کا تعلق دل کی حالت سے ہے ویسے بھی تقویٰ کا ہوتا ہے تقویٰ ہاں ہونا اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے اور یہ دونوں جو بیماریاں ہیں ان کا تعلق دل ہی سے تو ہے جھگلیاں غیبتیں مزاں کون اڑاتا ہے احساسِ برطری کا شکار جس کے دل میں تقبر ہے یا احساسِ کمتری کا شکار جس کے دل میں خسد ہے کینا ہے بغض ہے نفرتیں ہیں ارے تو وہ دل جو مہور اور مرکز تھا ہرس کا خوص کا بخل کا تمہ کا لالچ کا ارے جو دل گڑ تھا تقبر کا جو دل گڑ تھا خسد اور کینے کا اسی دل کو جلائے گی یہ آگ یہی سے تو فتنہ نکلا تھا یہی سے تو مصیبت آئی تھی وہ دل کو جلائے گی آپ کو بتائے نا کہ حدیث میں ایک چگہ نہیں بار ہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو گناہ کا عزب ہے جو گناہ کا عزب ہوگا سزا اسی کو دی جائے گی بہت دفعہ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں گناہ کے عزب کو سزا دی جائے گی تو یہی معاملہ ہے یہ سورس کیا تھا یہ دل تھا یہ ساری محبتیں یہ ساری بے خوفیاں دل ہی سے تو جنم لے رہی تھی یہ محبتوں نے مال پہ کنجیاں تالے لگا دیئے اور یہ تقوی کی کمی نے زبان کو کھلہ چھوڑ دیا تو اس دل کو اس دل تک آگ پہنچے گی آگ تو دل تک پہنچ جائے گی لیکن باقی آگ کا کیا ہوگا انہا علیہ مو سودا اس کچل دینے والی کرش کر دینے والی آگ جیسے آج ہی آپ نے دیکھا کہ جہنمیوں کو اللہ کی حکم سے کیا کیا جائے گا تنگ تاریخ آگ کی کوٹنیوں کے اندر ٹھونسا جائے گا حدیث نے ہمیں کیا بتایا تھا کیسے ٹھونسا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلکل ایسے جیسے تم نیزے کو اس کے لکڑی کے دستے میں ٹھونکتے ہو اور بلکل ایسے جیسے ایک دیوار کو ایک دیوار کے اندر ایک سخت پتھر کو گاڑا جاتا ہے ویسے جہنمیوں کو جہنم میں ٹھونسا جائے گا تو لہٰذا ان کو اس تنگ تاریخ اندھیرے کوٹڑی آگ کے کوٹڑی جس کی کناتیں بھی آگ کی ہیں جس کے شامیانے اور جس کے قلیچے اور قلین بھی آگ کی ہیں جس کے اندر لمبے لمبے آگ کے ستون ہیں ان آگ کے ستونوں کے ساتھ فی عمد ممددہ ان آگ کے ستونوں کے ساتھ اس کو آگ کی زنجیروں کے ساتھ باند دیا جائے گا اور پھر وہ نارن حامیا فانزرتکم نارن تلزا ان شولوں کو اوپر سے ڈھام دیا جائے گا بند کر دیا جائے گا کیا قیفیت ہے کیا انجام ہے زبان کے فتنے کے شکار کا مال کی محبت کے قیدی کا زبان کو بے تکلف چلانے والے کا اور مال کے اندر بخل کر کے اس کو بند کرنے والے کا انجام جہنم میں ڈھونسا جانا اس کے اندر کرش کیا جانا آگ کا دلوں تک پہنچ جانا لمبے لمبے ستونوں سے باند کر اوپر سے ڈھام دیا جانا ان میں سے کوئی ایک حالت بھی ایسی نہیں کہ وہ واحد بھی ہو تو اس کو برداشت کرنے کی کسی کے اندر جورت ہو اگر صرف کسی کو آگ کے ستون سے باندھا ہی جائے اگر صرف کسی کے دل تک آگ ہی پہنچ جائے کسی کو اگر صرف کرش اور گرائنڈ ہی کر دیا جائے اور یہاں کسی کو صرف آگ میں پھینک کر اوپر سے ڈھام دیا جائے ان سزاؤں میں سے کوئی ایک واحد سزا ہے ایسی بھی نہیں جو واحد بھی اکیلی قابل قبول ہو ایک لمحے بھر کے لیے بھی کچھ منٹوں کے لیے کچھ منٹوں کے لیے گوشت کو پریشر کھوکر میں ڈالتے ہیں تو کیا حال ہو جاتا ہے کیسے گل کے اس گوشت کے چی تھڑے ہرام علاقہ لگ ہو جاتے ہیں گھنٹے سے کم کے اندر اگر اون کے اندر ایک کیک رکھ کے بھول جاتے ہیں کیسے سڑ کے دو منٹ کے بعد اوورکوک ہو جائے ہلکا سا تو پورے گھر میں اس کے جلنے کی بدبو آتی ہے ہاں نا جلنے کی بدبو آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو جس محفل میں غیبت ہوئی تھی آپ نے کیا فرمایا تھا ایک محفل میں بدبو پھیلی آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی کس چیز کی بدبو ہے یہ تو چغلی اور غیبت کرنے والوں کی بدبو ہے سوچیں ذرا اس حال اس شخص کا جس کے دل میں مال کی محبت ہوگی جس کے دل میں اس جہنم کا تقوی نہیں ہوگا اور وہ اپنی زبان کو کلی چھٹی دے دے گا اور اپنے مالوں پہ کفل لگا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ نگاہوں کی وسطیں عطا فرما دلوں کی کشادگیاں عطا فرما دل کی تنگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہاتھ کھلے کر دے نگاہیں کشادہ کر دے دل کھول کے زبانوں کو تنگ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قوتِ گویائی یہ زبان کا ٹکڑا جو تیری نعمتوں میں سے بہت بڑا بہت بڑا انام ہے اللہ اس نعمت کا حساب آسان لینا اللہ اس قوتِ گویائی کو صحیح طریقے سے حق اور صبر سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ اس زبان کی ٹکڑے کو تواصو بالحق کی و تواصو بالصبر کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ اس زبان کے ٹکڑے سے تلاوت بھی کریں ذکر بھی کریں درود بھی پڑیں اللہ اس کے بعد اللہ اس کے بعد اس کے علاوہ اس کو لگام ڈال کے اللہ زبان کے فتنوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ وہ ہماری زبان جس سے ہم قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اللہ اس پہ کہیں جگلیاں جاری نہ ہو جائے اللہ ہماری وہ زبان جس سے ہم درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہ ان پر کہیں غیبتیں اور مذاق کا عمل جاری نہ ہو جائے اور اللہ کہیں ہماری زبان اس انجام سے تو چار نہ کرتے ربنا لا تزیح قلوبنا بعد اس خطیتنا وحب لنا باللدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمتکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا ربن عزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین موسیقی موسیقی موسیقی